خود آپ نے وہ طریقے جو غور و فکر کے لیے استعمال کرنے ہیں ان کو کہتے ہیں علم استدلال علم استدلال کے لیے بھی کتاب و سنت خود حجت ہے اتنی ہے کہ علم و استدلال تو وہ طریقے ہیں جن اجمالی طریقوں سے آپ جو ہے وہ جو آپ کو تفصیلی مسائل پیش آتے ہیں ان جزی مسائل کے اندر آپ ان حصولوں کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر جب حکم آ جائے تو ایک چیز ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہے یہ اصولی مسائل ہے تو اصولی مسائل ہوں یا عقیدہ کے مسائل ہوں یا فروعی مسائل ہوں تمام کے اندر بنیاد جو ہے وہ کتاب و سنت ہے لیکن اس کے اندر ابتدا میں تو یہ چیز نہیں تھی ابتدا میں ابراہیم نخی ہو گئے ان کے شاگرد اور ان کے پتہ شاگرد امام ابنیفہ رحمہم اللہ تمام کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ کتاب و سنت میں غور و فکر کرتے لیکن کتاب و سنت میں غور و فکر کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے وہ شخصیات کو زیادہ اہمیت ملنے لگی مثال کے طور پر رائے کیا ہوتی ہے حدیث کے مقابلے میں جب کوئی رائے ہوگی تو کسی بڑی شخصیت کی رائے ہوگی تو حدیث کے مقابلے میں جو رائے ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رائے جو ہے وہ شخصیت کو دیکھ کر اس کو امیت دی جا رہی ہے قرآن مجید نے جو ہے بتا دیا کہ یہ جو لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں جو لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر جو ہے وہ کسی کو پراوجہ ترجیح دے دیتے ہیں حالانکہ یہ جتنے بڑا بڑا امام ہیں ہر ایک کو اگر دیکھے تو ایک معاملے میں اس کو ایک مقامہ اصل ہوگا جو دوسرے کو اصل نہیں ہے تو پھر آپ نے اگر ایک کو جو ہے وہ متعین کر دیا تقریب شخصی کہتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آئی بس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شیعہ سے ہے کیونکہ شیعہ کے لذیق جو ان کے آئمہ ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا جو کہوں کہ شیعہ جو ہے وہ مذہبی فرقہ نہیں ہے وہ سیاسی فرقہ ہے میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابتداء میں تو یہ خرابی نہیں تھی لیکن ہوتا یہ ہے کہ دروازہ پہلے معمولی سا کہیں اس کے اندر جو ہے وہ درس پیدا ہوتی ہے معمولی سا کھولا جاتا ہے کوئی ایسی بات موہ سے نکھ گئی کہ معمولی سا دروازہ کھولا اب اس کے بعد اگلوں نے آگر چوپٹ کھول دیا مثال کے دور پر کسی اجتہادی رائے کو اہمیت ملنی چاہیے اجتہادی آراء کی بھی اہمیت ہوتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اجتہادی آراء کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اگر تائید مل جائے تو اجتہادی آراء کی اہمیت ہے اور اگر کتاب و سنت کی تائید نہیں ہے رائے جو ہے وہ دیوار پر مارنی چاہیے گویا کہ شخصیات اور آئمہ کو بھی مانا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تحقیق کر لی کہ وہ رائے کتاب و سنت کے مطابق ہے اس لیے طریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا اہمی عیری فی الحق تارے فی الرجال اصل چیز جو ہے وہ حق و باطل ہے آپ حق بچال لیں شخصیات کی پہچان خود ہو جائے گی اس کا معنی یہ ہے کہ شخصیات جو ہے وہ خود کوئی عجت نہیں ہے ان کی بنیاد کتاب و سنت ہے اس لیے امام بنیفہ کا یہ قول بڑا قیمتی ہے میں اس لیے کہتا ہوں خیر القرون کے یہ لوگ ہیں ان کے اوپر حملے نہ کریں ان کے بارے میں جو اس طرح کی بات ہے یہ زیادتی ہیں ابن حضم کو اللہ ماف کرے اب دنیا سے چلا گیا کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے اردیس کے لئے سب سے بڑا فتنہ میں سمجھتا ہوں ظاہریت ہے